دوستو بات کرنے جا رہے ہیں کینیڈا پی آر کی اور خاص کر کے ان لوگوں کی جو کی اگری کلچر بیکرونڈ سے ہیں یا وہ اگری کلچر فارم اونر ہیں سپروائزر ہیں یا وہ اگری کلچر کنٹریکٹر ہیں سو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ان تک کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینیڈا پی آر آپ کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ دیئے ہوئے جو میں نے بات کریا اکیپیشنز کو اس میں بلونگ کرتے ہیں آپ کام کرتے ہیں دوستو انڈیا جیسے کہ اگری کلچر پری ڈومننٹلی اگری کلچر بیسٹ کنٹری ہے اکانومی ہے اراؤن ڈیٹی پرسنٹ جو ایریا ہے وہ اگری کلچر لینڈ کرٹیویشن کے اندر فال کرتا ہے سو ایسے میں کیا اپرچونٹیز ہیں کینیڈا کے اندر آپ اگر کینیڈا پرمننٹ ریزیڈنسی کے دھروں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آج اس کے بارے میں ہے اور خاص کر کے بات کروں گا میں پنجاب کی بیکوز میکسوم جو یوث ہے پنجاب کا وہ کینیڈا کو لے کا کافی ایکسائٹیڈ ہے کینیڈا جانا چاہتا ہے بیکوز میکسوم نمبر آف جو اپلیکیشنز ہیں چاہے وہ بات کریں سٹڈی ویزا کی یا ہم کہیں کہ ویسٹر ویزا اپلیکیشنز جو ہیں وہ کینیڈا کے تھرو ہی جاتی ہیں اس کا ریزن پری ڈومننٹلی یہی ہے کہ میکسوم نمبر میں پنجابی جو ہیں وہ کینیڈا میں سٹڈڈ ہیں ریلیٹیوز بہت ہیں سو ایک طریقے کا کریز ایک طریقے کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ کینیڈا کے لیے بات ہے کہ بہت پرومیننٹ ہے کاسکر کے پنجاب میں سو اگری کچھلیس کے اگر بات کرتے ہیں پری ڈومنٹلی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مہنتی کمیونٹی ہے کسی طریقے سے بھی اگر ہم کینیڈا کے اندر جو لوگ سٹڈڈ ہیں بات کریں انہوں نے بہت ونڈرز کریئٹ کرے ہیں انہوں نے جیسے بہت پرانے ٹائم سے کینیڈا کے اندر بات کرے ہیں پنجابیوں کی ہسٹری ہے کہ وہ امیگریشن کے تھوڑ کینیڈا جا رہے ہیں جاتے تھے اور آگے بھی جاتے رہیں گے سو اس حلسلے میں اگر ہم بات کریں کینیڈا ایکسپس انٹری جو کینیڈا کا ایک فلاگشپ کہہ لوگی امیگریشن پروگرام ہے جو کی اپریٹ کرتا ہے فیڈرل سکریٹ وورکر کلاس کے تھوڑ اگر آپ آؤٹسائیڈ آف کینیڈا سے اپلائی کر رہے ہیں سو ریسنٹ کچھ چینجیز اگر ہم بات کریں بل سی نائنٹین آنے کے بعد اس کے اندر جو چینجیز ہوئے ہیں جس کے اندر کی راستہ اوپن ہو گیا ہے کیٹیگری سپیسیفک ڈراؤز کا اکیپیشن سپیسیفک ڈراؤز کا سو اس کے اندر کچھ خاص پریویلیجز کچھ خاص بینیفیٹ جو ہیں وہ اگری کلچر سپیسیفک جو لوگ ہیں جن کا بیکگراؤنڈ جن کا ورک ایکسپیرینس اگری کلچر فیلڈ میں ہیں ان کے لئے کچھ خاص بینیفیٹس ہیں اس کیٹیگری سپیسیفک ڈراؤز کے اندر جو کی وہ اوپیل کر سکتے ہیں اگر آپ سپیسیفکلی ایک خاص سکور اپنا کامپریہنسیو رینکنگ سکور آپ کا ایک خاص دیول تک پہنچ جائے جو کی بہت ایزلی اچیفیل ہے اس ویڈیو کے اند میں ہم بات کریں گے ضرور ایک ڈیمنسٹریشن دینے کی کوشش کریں گے کیسے کیا کیا پیرامیٹرز ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ کیسے اس بیئر منموم لیول کو اچیف کر سکتے ہیں جو کی بھی ریسنٹ جو ایکسپیس اینٹری ڈراؤ کینیڈا کا ابھی نکلا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ریسنٹ ڈراؤ 28 سپٹمبر 2023 کو نکلا تھا ابھی دیکھئے ایک مہینہ بھی نیواز روکو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں جو بہت ساری چیزیں جو ہائپ رہتی ہے مارکٹ کے اندر کی کینڈا کا ویزا جو ہے آپ پیسے ویزا لگنے کے بعد دینے ہیں وزٹر ویزا کی بات کری جاتی ہے جس کے اندر کی ہم جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو اناثرائز ایجنٹ ہیں وہ کیا پریکٹسز ہیں پنجاب کے اندر جس کے اندر کی آپ کو ویزا کی ایشورنس دی جاتی ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ آپ سارے پیسے جو ہیں وہ ویزا لگنے کے بعد دیں گے ہم یہ نہیں جانتے کہ اس جو یہ سارا جو ایک ڈرمیٹک جو سیکوینس جو کریئٹ کیا جاتا ہے کہ پیسوں کی آڑ میں وہ آپ کی فائل کے ساتھ کیا جو ہے اس کے خراب کر دیتے ہیں کیا انفرمیشن شیئر کرتے ہیں یہ آپ کو بھی نہیں بتا ہوتی سو اس سب کے بیچ میں کئی نہ کئی جو یہ ایکسپریس اینٹری کا راستہ ہے وہ کئی نہ کئی ایک ایک طریقے سے چھپیا ہے یا اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا بکاوز بہت سارے ایجنس جو پریکٹس پر انبال ہیں ادرویز ان کے کام پر ڈیفنیٹی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا ادرویز بہت سیمپل راستہ ہے بہت سیمپل پروسس ہے اگر آپ وہ سمجھ لیں تو جیسے میں ڈیٹی گلز آپ کو بتانے جا رہا تھا سو ابھی جو ریسنڈ 28 سپٹمبر 2023 کو جو ڈراؤ نکلا ہے اس کے اندر جو لویسٹ کمپریہنسیو رینکنگ سکور تھا وہ تھا 354 آنلی اتنا سکور اگر آپ پروسس کو سمجھتے ہیں ایکسپریس اینٹری کو سمجھتے ہیں سو آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 354 کمپریہنسیو رینکنگ سکور جو ہے وہ کتنا کم ہے جو نومل ڈراؤز ابھی کینڈا کے ایکسپریس اینٹری کی بات کریں ان نومل ڈراؤز کا جو کٹ آف سکورز ہے وہ ابھی جس رینج میں ہیں آپ وہ امیجن نہیں کر سکتے وراؤن 500 5 منٹ پلس رینج میں ہے سو جو خاص یہ پریولیج اگری کلچر بیکگراؤنڈ کے لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کے پیچھے ریزن صرف یہ ہی ہے کہ کینڈا is facing acute shortage of so many occupations جس کے اندر کے ہیلتھ کیر ورکرز بھی فال کرتے ہیں جس کے اندر ٹریڈ اوکیپیشنز والے بھی ہیں جس کے اندر آپ کے لوگ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینرنگ اور میتھمیٹکس اوکیپیشنز والے لوگ بھی ہیں اور اگری کلچر بھی ایکولی ایمپورٹنٹ ہے کینڈا کی ایکانڈا کی ایکانڈا کی فردر گروت کے لیے بیکاوز اگری کلچر کے بینہ کینڈا کے جو لوگ ہیں اوویسی بات آپ جانتے ہیں کہ جو ان پیدا ہو رہا ہے وہ اگری کلچرز یا اگری کلچر لینڈ بیس ہے اگری کلچر کی کو بھی انہوں نے ایکولی ایمپورٹنٹس دی ہے جو ہائیلی جو کہلوں کہ ڈیزائرے بل اوکیپیشنز ہیں ہائیلی جو جن کی ریکوائرمنٹ ہے کینڈا میں سو اگری کلچر کو بھی انہوں نے اس لیبل پر رکھا ہے اور چھے سو کی اراؤنڈ انہوں نے ابھی جو بات کر رہی تھی ڈروز کی تھری فیفٹی فور was the lowest cutoff اور سکس ہنڈرڈ انویٹیشن ٹو اپلائی اس جو ڈراؤ نکلا تھا جو 28 سپٹمبر کو ڈراؤ نکلا تھا اس کے انہوں نے 600 invites دیئے گئے ہیں یعنی کہ جنہوں کو یہ invite آیا وہ ڈریکٹلی اپنی کینڈا کی پی آر اپلیکیشن سبمنٹ کر سکتے ہیں اگر وہ آؤٹسائیڈ کینڈا سے ہیں یا وہ ویدن کینڈا سے بھی ہیں سو جو requirements ہیں اس کی بہت کلیر ہیں آپ کے پاس minimum جو ہے وہ at least program یہ کہتا ہے کہ چھے مینے کی چھے مینے کا work experience ہونا چاہیے پچھلے تین سال میں but آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ federal skill worker class کے اگر ہم apply کر رہے ہیں تو اس کی minimum requirement is one year of work experience so آپ bare minimum ایک سال کے experience کے ساتھ minimum six each in IELTS کے ساتھ آپ اس program کے لئے apply کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کی qualification کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی qualification bare minimum اگر bachelor level کی ہے یا آپ اس سے زیادہ qualification برکتے ہیں masters آپ نے کری ہوئی ہے کسی بھی field میں کری ہوئی ہے یہ ضروری نہیں ہے میں یہاں پہ clicker کر دیتا ہوں یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو agricultural background میں ہی آپ کی qualification بھی ہونی چاہیے because federal skill worker class کی requirement یہ نہیں کہتی کہ آپ کی qualification اور work experience وہ same ہونا چاہیے اگر آپ نے بی اے کری ہے بی اے سی کری ہے آپ نے بی ٹیک کری ہے آپ نے computer science پڑی ہے آپ نے masters literature میں پڑی ہے history میں پڑی ہے آپ کچھ بھی آپ نے qualification کری ہے اگر وہ bachelor's bear minimum اگر ہوگی تو اچھا ہے اس سے زیادہ بھی qualification ہے تو ultimately آپ کے points میں benefit ہوگا اس چیز کا so اگر آپ یہ requirement پوری کرتے ہیں bear minimum ایک سال کا experience آئیلز میں چھے band اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی qualification جو ہے وہ bachelor level کی ہے تو آپ definitely اس program کے اندر eligible ہو سکتے ہیں جو ایک comprehensive ranking score کی جو calculation ہے وہ ابھی ہم end میں آپ کو demonstration دیکھے دکھائیں گے کی آپ کیسے وہ score کو beat کر سکتے ہیں جو 354 کا score ہے ایک ہم hypothetical example لے کے آپ کو کوشش کریں گے اس کو detail میں سمجھانے کی جو یہ parameters آپ اگر پورے کریں گے تو آپ کا کتنا score بن جائے گا بہت simple ہے آپ کو demonstration video end تک ضرور دیکھیں تک آپ کو understanding ہو جائے how you can achieve the bear minimum level of جو ریسن ڈران اکلا تھا 354 آپ کیسے وہ beat کر سکتے ہیں دوستو ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ اتنے مہنتی ہیں آپ کینرہ جاتے ہیں جو لوکل ایجنٹ ہے گلت طریقے سے گلت مین سے آپ کو بھیجتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ کتنے سال وہاں پہ ڈی نشن میں رہنا پڑتا ہے کئی لوگ اسائلوم ریفیوجی کلیم فائل کرتے ہیں آلٹیمیٹلی ریمووول آرڈرز ایشو ہو جاتے ہیں بکوز کئی باری کیا ہوتا ہے کہ ریفیوجی لاؤ کے اندر جو اسائلوم کا پرویزن ہے اس کو گین کرنا اس کا بینیفیٹ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا بکوز آپ کو جو فیر آف پرسیکویشن ہے اس کو پرویو کرنا کئی بہت مشکل ہو جاتا ہے جو پیپر ورک اگر آپ کے پاس جنیون نہیں ہے اگر اس کو جسٹیفائی کر سکیں کی آپ کو ہوم کنٹری میں کیا ڈر ہے فیر فیملی برباد ہو رہی ہیں فیملی کے جو ہے ان کا آپ پس میں ختم ہو جاتا ہے آپ کی فیملی میں بیوی ہیں بچے ہیں بزرگ سو بہت بہت سال نکل جاتے ہیں آپ لوگ اپنے گھر نہیں آ پاتے واپس آپ اکٹھے نہیں رہ پاتے اگر آپ اس پروسس کے اگر پڑے لکھے ہیں جیسے میں نے کہ بیئر میں گریجویٹ ہی ہیں تب بھی آپ اس پروسس کے تھو کینیڈا پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کے ریٹیو کینیڈا میں ہیں تو اپنے بھی پوائنٹس مل کا بھی بینیفیٹ ہو ایک لانگ ٹرم فیوچر آپ بنا پائیں رہا دن کی آپ دوسرے مل کی جیلوں میں جا کے سڑتے رہیں آپ پریوار پرشان ہوتا رہے اس طریقے سے جانے کا کوئی بینیفیٹ نہیں اگر ایک لگل پروسس کے درہو جائے ترقی دیکھیں تب کر کر سکتے ہیں اگر آپ لیگل سٹیٹس میں ہیں لیگل کام کر سکتے ہیں تب ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں کسی دوسرے ملک ہو جا کے جیلوں میں رہنا ہے بیٹیو میں رہنا ہے بکاوز جو بھی ایجنٹ آپ کو یہاں سے بھیجتا ہے آپ کو یہ نہیں بتا کہ آپ کے ساتھ بورٹر گروس کے بعد آپ کے ساتھ وہاں کیا ہونا ہے راستے میں کتنے کتے سال لگ جاتے ہیں آپ کو جاتے ہوئے آپ کو یہ جو لوگ یہ ویڈیو ریٹیل یا ہولسل بچھر اس میں فال کرتے ہیں ریٹیل چین میں کام کرتے ہیں ہولسل چین میں کام کرتے ہیں ریلیونٹ کولیفیکیشن اگر آپ کے بات جیسے میں بتایا ہے تو آپ بھی بیریفیت اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لینڈسکیپنگ سپرویزرز گراؤنڈ گراؤنڈ لے کے مل بھی سکتے ہیں ڈسکس مور آؤ ڈسکس اور ہم کوشش کریں گے آپ کو اچھے دریقے سے گایڈنس دینے کی اس آورال پروسس کے بارے میں تاکہ آپ اس پروسس کا بینیفیت اٹھا سکیں بہت سالوں کے بعد ایسا کچھ بیل سی نائنڈین کی جو بہت سالوں کے بعد آئی ہے بہت لمبے ٹائم سے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر دسکشن ہو رہی تھی اور فائنلی جب یہ اپروو ہو ہے تو اپرشن 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 اٹھا سکیں آئیے دیکھتے ہیں جو دیمونس میں آپ سے بات کر رہا تھا کی اپنا سکور آپ اسیس کر سکتے ہیں خود بھی کیمیڈا کا جو سی ارس کیلکولیٹر ہے اس کے اوپر جا کے اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا سکور بن رہا ہے اور ویدھر جو آپ کا کٹ آف سکور نکلا تھا 354 وہ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں بیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں دوست دیکھتے ہیں دیمونسٹریشن ویڈیو جس کی ہم بات کر رہے کہ کیسے اپنا سکور ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ویر ملوم ریکوائیمنٹس ہیں وہ یا اس سے تھوڑا اور اوپر آجاتے تو کیسے آپ بیٹ کر سکتے ہیں ملوم کٹ آف کو اس میں بات کریں گے ایک ایک اپلیکنٹ کی جس کی ایج اراؤن تیسال سے نیچے تیسال کے بعد آپ کے پوائنٹس کم ہونی شروع ہو جاتے ہیں سو ایڈیل کینڈیویٹ کو ہے جس کی ایج تھرٹی ایس سے نیچے ہے باقی پرموٹیشن کومبینیشن دیکھیں اگر اگر ایلس میں سکور اچھا اپنے کوالیفیکیشن تھوڑی بیٹر ہے اپنے ماسٹر دگری کری ہوئی ہے تو اس کے اندر بات کریں گے اپنے دو کوالیفیکیشن ہے ایک اپنے کوئی ڈیپلومہ کیا ہو ہے ایک سال کا اگر بہت سارے اپنے پنجاب میں ہیں اور ماسٹر دگری تک کری ہوئی ہے ماسٹر آو ہے اس کے اندر آپ کو سکس ایت آئیلز کے لیے اس کے اندر سکور کرنا پڑے گا کوئی اور ٹیسٹ نہیں ہے آپ نے دیا ہوا آپ کے پاس کینیدا کا ورک ایک سال کے اگر آپ کے پاس تین سال سے زیادہ سکور کر سکتے ہیں اس کے اندر سو آپ نے سیون کو نو اس کے اندر کوئی جو آف یا ایمپلائر کی سپورٹ اس کے اندر ریکوائر مل نہیں اپنے دم پہ اپنے بیسیز پہ اپنے کوالیفیکیشن اپنے ورک ایکسپیرینس کے بیس پہ ہی آپ پیر لے سکتے ہیں نومینیشن بھی نہیں آپ کوئی ملی ہوئی یہاں بات کرتے ہیں ریلیٹیو کینیڈا میں ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کیسے زیادہ سکور کر سکتے ہیں کچھ اڈیشن پوائنٹ سکتے ہیں جو اگر آپ سیبلنگ کینیڈا میں ہے تو آپ زیادہ اڈیشن مل سکتا ہے اپنے دو کالیفیکیشن بی کری ہوئی ساتھ میں آپ نے کوئی 356 سو دوستو ہم نے بات کر رہی تھی جو کٹ آف سکور تھا کینیڈا کا جو ایک سپٹمبر کو آیا تھا اس میں کٹ آف سکور تھی 354 اور دیئے دیکھئے آپ سکور بنے گا 356 اگر ہم گیون پیرامیٹر ایک بنچ مارک لے چلتے ہیں ہو سکتا ہے کسی اپلیکنٹ نے زیادہ سکور کر لیا آئیلز میں یا کسی کولیفیکیشن زیادہ ہے تو ان کے پوائنٹ زیادہ بنیں گے ٹھیک ہے اس پروسیس کے تھو آپ کٹ آف میٹ کر چکے ہیں 354 پوائنٹ جو ہم نے چھوڑ دیا تھا پنجاب میں جو بھی اپلیکنٹ ہے میکسوم کیسز میں آپ لوگوں کے اپنے ریل سپلنگز جو ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہیں کینیڈا میں وہ پی آر ہیں ٹھیک ہے یا وہ سیڈز ہیں تو اپ جو اس کوششن کوششن نمبر ٹین کا آنسر اگر آپ یس کریں گے اس سے دیکھیں کیا فرق پڑے گا آپ آپ کے کمپریانسیو رینکنگ سکور میں اگر ہم بات کریں آپ اگری کلچر جو آکیوپیشن ہے اس کے جم بات کریں پندرہ پوائنٹ کی آپ کو اور ایڈیشن مل چکی ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کی یہ پروسس کے تھو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کینیڈا پی آر کے لیے آپ اگر ایلیجیبل ہیں آپ آئیلز کر سکتے ہیں تو کتنا آسان ہے یہ کٹ آف کو میٹ کرنا اور کینیڈا پی آر اپلائی کرنا